تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آپ کرونا سیچویشن ان کینیڈا اور اراؤنڈ دھ گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو انلی اٹ تیگ ٹی وی دنیا کا خطرناک سنیپر یوکرین میں مارا گیا روسی میڈیا کا کہنا تھا کہ کینیڈین سنیپر کو ایک آپریشن کے دوران مارا گیا یوکرینی ذرائع کے مطابق کینیڈین سنیپر کا مارا جانا مشکوک ہے مگر یہ ناممکن نہیں ہے کینیڈا کے شہری اب کرونا وائرس کی کسی بھی نئی لہر کا سامنا نہیں کریں گے ماہرین کا کہنا تھا کہ مغربی کینیڈا میں کرونا وائرس میں اضافہ ہو سکتا ہے خودشتہ ہفتے کے مقابلے میں عالمی سطح پر نئے کیسز میں آٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے ٹرنٹو میں موسم بہار کی آمد لیکن سردی ابھی گئی نہیں مارچ کے گرم ترین دن کے بعد شہری اتفار کو سرد موسم کا سامنا کریں گے آنے والے دنوں میں شہر میں بفباری کا بھی امکان ہے ترک صدر ردوان کا صدر پیوٹن کو ٹیلی فونیک رابطہ مستقل جنگ بندی پر گفتگو روس کا کہنا ہے کہ جپان میں جہوری اتیار استعمال کرنے والے امریکہ کول ڈیکچر دینے کا کوئی حق نہیں برطانیہ کا پولینڈ میں جدید ترین میزائل ڈیفینس سسٹم نسک کرنے کا بڑا اعلان مغرب کا غلبہ خطرے میں پڑ گیا روسی صدر کا بڑا اعلان روسی صدر کا کہنا ہے کہ روس پر آئید غیر معمولی پابدنیوں کے تعدہ ترین اقدامات ایک دور کے خاتمے کی علامت ہیں مغربی اشرافیہ نے اپنے ملکوں کو جھوٹ کی سلطنت میں تبدیل کر دیا ہے یو این مشن کی اغوانستان میں مزید ایک سال کے لیے تجدید دروس کا سلامتی کانسل میں اغوانستان کے لیے یو این مشن کی تجدید کے لیے ووٹنگ سے گریت مشن کی تجدید کے لیے قرارداد چودہ ووٹوں کے ساتھ منظور ہوئی ہیڈلائنز آپ نے ملائدہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی اور اگلا میسیج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے سہی کوریش کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہنگی انگریزی پنچابی اردو میں سویسز دیتے ہیں کال روی ٹوڈے سکس فور سیون فور نائن ٹو نائن ٹو ری سکس سکس فور سیون فور نائن ٹو نائن ٹو تری سکس یو آرن گوٹ ہانس ویڈ آل سٹیٹ موسیقی روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک دیا جانے والا کینیڈین اسناعہ پر ویلی یکرین کے لیے لڑتے ہوئے مارا گیا ہے اس حوالت مدی جانتے ہیں روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک قرار دیا جانے والا کینیڈین سنائپر ولی یوکرین کے لیے لڑتے ہوئے مارا گیا غرموکی میڈیا کے مطابق روس نواز میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ کینیڈا سے یوکرین پہنچنے والا دنیا کا سب سے خطرناک سنائپر ولی مارپول سے بیس منٹ کے فاسطے پر ایک جھڑپ میں مارا گیا روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ کینیڈین سنائپر ولی ڈوبیٹ المعروف ولی کو روسی سپیشل فورسز نے ایک آپریشن کے دوران مات کے گھاٹ اتار دیا دوسری جانب یوکرینی میڈیا کا کہنا ہے کہ کینیڈین سنائپر قتل نہیں ہوا بلکہ روسی میڈیا سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے جھوٹی قبروں کو پھیلا رہا ہے یوکرینی ذرائع کے مطابق کینیڈین سنائپر کا مارا جانا مشکوک ہے مگر یہ ناممکن نہیں ہے کچھ روز قبل ولی نے کینیڈین میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے کسی کو گولی مارنے کا خیال آنا بھی پسند نہیں ہے مگر جب ٹریکر دوانے کا وقت آئے گا میں ہچ کے چاؤں کا نہیں ولی نے کہا تھا کہ اگر پیوٹن کو کیف چاہیے تو اسے بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی کیونکہ کوئی نہیں چاہتا روس یہاں آئے خیال رہے کہ ولی کا تعلق کینیڈا کی ایلیٹ رائل ٹوئنٹی ٹوئی ریجمنٹ سے ہے ولی نے دوہزار پندرہ میں عالمی دہشتگر تنظیم دائش کے خلاف چنگ میں شرکت کرنے کے لیے عراق کا سفر کیا تھا دنیا کے سب سے خطرناک تارین اسنائپر ولی کو کینیڈین پانچ کے ہمراہ دوہزار نو اور دوہزار کیارہ میں اغوانستان میں بھی تائینات کیا جا چکا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کینیڈین سنائپر ولی نے تین اشاریہ پانچ کلومیٹر کے فاسطے سے دشمن کو نشانہ بنایا تھا جسے دنیا کا سب سے زیادہ فاسطے کا نشانہ کہا جاتا ہے یوکرین آنے سے قبل ولی کینیڈا میں بحیثیت کمپیوٹر پروگرامر کام کر رہے تھے کینیڈا میں کرونا وائرس کے پہلاوں میں واضح کمی واقع ہوئی ہے تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے شہری اب کرونا وائرس کی کسی بھی نئی لہر کا سامنا نہیں کریں گے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے شہری اب کرونا وائرس کی کسی بھی نئی لہر کا سامنا نہیں کریں گے تقریباً ایک ماہ کی کمی کے بعد دنیا بھر میں کرونا وائرس دوبارہ سر اٹھانا شروع ہو گیا ہے ورلڈ ہیلٹ آرگنائزیشن کے مطابق پچھلے ہفتے کے مقابلے عالمی سطح پر نئے کیسز میں آٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے تاہم ماہرین کو یقین نہیں ہے کہ سہت آمہ کے نر اقدامات کے باوجود کینیڈا ایک اور لہر دیکھے گا ماہرین کا کہنا ہے کہ بی اے ٹو زیلی قسم زیادہ تیزی سے منتقل ہوتی ہے اور مغربی کینیڈا میں زیادہ عام ہے جہاں سہت آمہ کی پابندیاں ہچاتی گئی ہیں کینیڈا میں کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے جیسا کہ یورپ میں سہت آمہ کے اقدامات میں کمی کے بعد دیکھا گیا ہے کینیڈا کے یومیا کوویڈ نائنٹین کے کیسز میں کمی واقع ہوئی ہے جب سے ریکارڈ قائم کرنے والی پانچ فی لہر کو انتہائی منتقلی کے قابل اومیکرون مختلف قسم کے ذریعے اندھن دیا گیا ہے لیکن دو سال طویل وبائی بیماری میں پہلے سے کہیں زیادہ سطح پر دیکھنے میں آئی کینیڈا کی چیف پبلک ہیل آفیسر ڈاکٹر تھریسا ٹام اور ان کے صوبائی ہم منصبوں نے کہا ہے کہ وہ تذیق شدہ کیسز ممکنہ طور پر کیسز کی حقیقی تعداد سے کم ہیں جو دس گناہ زیادہ ہو سکتے ہیں ٹرونٹو میں شہری گرم موسم کا سامنا کر رہے ہیں لیکن سردی ابھی گئی نہیں ہے مارچ کے گرم ترین دن کے بعد ویکنڈ پر شہری سرد موسم کا سامنا کریں گے مزید اعوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹرونٹو میں شہری گرم موسم کا سامنا کر رہے ہیں لیکن سردی ابھی گئی نہیں ہے مارچ کے گرم ترین دن کے بعد ویکنڈ پر شہری سرد موسم کا سامنا کریں گے ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ موسم بہار کا پہلا دن اتوار کو ہے انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق ممکنہ برفباری کے ساتھ رات سے پہلے درجہ حرارت صفر تک گر سکتا ہے جبکہ ہفتے کے روز بھی شہر میں برفباری کا امکان ہے موسم بہار کے پہلے دن دھوپ نکلی رہے گی جبکہ درجہ حرارت دس ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے پھر بائیس مارچ بروس منگل کو موسم پھر سے بدل جائے گا اور شہر میں برفباری کا امکان ہے ماہرین کے مطابق ٹرونٹو میں موسم بہار کے دوران برفباری کوئی معمولی بات ہے مارچ کے آخر میں سرد موسم کی واپسی کا بھی امکان ہے لہٰذا ابھی موسم سرما کی جیکٹس کو دور کرنے کا وقت نہیں ہے ترک صدر کا کہنا تھا کہ روس اور یوکرین کے مابین مستقل جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں دری اصنا یوکرینی دار الحکومت کیف کے قریب روس نے شدید بمباری کی ہے مزید اوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں ترک صدر کا کہنا تھا کہ روس اور یوکرین کے دمیان مستقل جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں دری اصنا یوکرینی دار الحکومت کیف کے قریب روس نے شدید بمباری کی ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردمان اور روسی صدر پیٹن کے دمیان ٹیلپون ایک رابطہ ہوا ہے دونوں رہنماؤں نے روس اور یوکرین کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو کی خبر ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق اس موقع پر ترک صدر کا کہنا تھا کہ روس اور یوکرین کے دمیان مستقل جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں دریاستنا یوکرینی دار الحکومت کیف کے قریب روس نے شدید بمباری کی ہے عرب میڈیا کے مطابق روسی فوج نے کیمیکل فیکٹری کو نشانہ بنایا روسی بمباری سے کیمیکل فیکٹری میں آف لگ گئی ترجمان کرملن کا کہنا ہے کہ امریکہ نے دوسری عالمی جنگ کے اختتام پر جاپان میں شہریوں پر طویل بمباری کی جہری ہتھیاروں کا استعمال کیا تو اب امریکی صدر کو روس کو لیکٹر دینے کا کوئی حق نہیں انہوں نے کہا روسی صدر پیٹن بہت سمجھدار اور محصر بین الاقوامی شخصیت ہیں ان کے بارے میں امریکی صدر کے جنگی مجرد ہونے کے تفسریں ناقابل معافی ہیں کرملن کا کہنا تھا کہ عالمی عدالت کے یوکرین میں فوجی آپریشن روکنے کے مطالبے پر توجہ نہیں دیں گے یوکرین کے ساتھ واضح پیرامیٹرز پر مبنی محایدہ یوکرین میں فوجی آپریشن روک سکتا ہے انہوں نے کہا کہ روسی مذاکراتکار یوکرین کے ساتھ مذاکرات میں یوکرین سے زیادہ توانائی لگا رہے ہیں آمن محایدے کے لیے روس کی شرائط بلکل واضح ہیں مذاکرات میں یوکرین کی بھرپور شرکت پر اعتماد کرتے ہیں برطانیہ نے پولینڈ میں جدی ترین میزائل ڈیفینس سسٹم نصف کرنے کا بڑا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق برطانوی وزیر دفاع بین بیلس نے کہا ہے کہ برطانیہ پولینڈ میں اسکائی سیبر میزائل ڈیفینس سسٹم نصف کرے گا وزیر دفاع نے جمعیرات کو وارسہ کے دورے کے موقع پر کہا برطانیہ اپنا اسکائی سیبر میزائل سسٹم پولینڈ میں اس لیے نصف کر رہا ہے کیونکہ یوکرین پر روس کے حمرے کے پیش نظر نیٹو اپنے مشرق حصے کی حفاظت کو بہتر بنانا چاہتا ہے برطانیہ اس میزائل ڈیفائی نظام کے سلسلے میں پہلے کہہ چکا ہے کہ یہ نظام آواز کی رفتار سے سفر کرنے والی ٹینس کین کی سائز کی چیز اس کو بھی ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے روسی صدر ولادمیر پیٹن نے یوکرین پر حملے کے تناظر میں روس پر پابندیوں کو مغرب کے غلبے کے خاتمی کی علامت قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ اب سے مغرب سیاسی اور اقتصادی طور پر اپنا عالمی تسلط کھو دے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں روسی صدر ولادمیر پیٹن نے یوکرین پر حملے کے تناظر میں روس پر پابندیوں کو مغرب کے غلبے کے خاتمے کی علامت قرار دی دیا انہوں نے کہا اب سے مغرب سیاسی اور اقتصادی طور پر اپنا عالمی تسلط ہو دے گا صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین میں کرملن کی فوجی مہم پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے روس پر آئید غیر معمولی پابندیوں کے تازہ ترین اقدامات دراصل مغرب کے ایک دورے کے خاتمی کی علامت ہیں انہوں نے کہا مغرب کا عالمی سیاسی اور معاشی غلبہ ختم ہو رہا ہے مغربی پلاہی ریاست اور نام نہات گولڈن بلین کا افثانہ اب ٹوٹ رہا ہے آج پوری دنیا کو مغرب کے عزائم کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اور مغرب کی تمام کوششیں کسی بھی قیمت پر اپنے مٹتے ہوئے غلبے کو برقرار رکھنے کی جد و جہد پر مبنی ہیں روسی صدر نے دنیا بھر میں خوراک کی قلت کی پیش کوئی بھی کی کیونکہ روس کے خلاف مغربی پابند یا پوری عالمی معیشت کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں مغربی طاقتوں کی طرف سے روس کے مرکزی بینک کے اسناسوں کو منجمت کرنے کے فیستے پر بات کرتے ہوئے صدر پیوٹر نے دعویٰ کیا کہ اس سے خود مغربی ممالک کے اعتماد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اور دوسرے ممالک کو ان ممالک میں اپنے زخائر رکھنے سے پہلے دو بار سوچنے پر مجبور کرے گا انہوں نے مغرب میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس پر لگائی گئی بڑی پابندیاں خود امریکہ اور یورپ پر پہلے ہی جوابی حملہ کر رہی ہیں وہاں کی حکومتیں اپنے شہریوں کو یہ باور کرانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں کہ روس ہی قصوروار ہے پیوٹر نے مغرب میں عام لوگوں کو خبردار کیا کہ ماسکو کو ان کی تمام پریشانیوں کے بنیادی سبب کے طور پر پیش کرنے کی کوششیں جھوٹ ہیں ان میں سے بہت سے معاملات مغربی حکومتوں کے الزائم اور سیاسی دورندیشی کا براہ حراس نتیجہ ہیں صدر پیوٹر کے مطابق مغربی اشرافیہ نے اپنے ملکوں کو جھوٹ کی سلطانت پر تبدیل کر دیا ہے لیکن روس پوری دنیا کے سامنے اپنا موقع پیش کرتا رہے گا چاہے کچھ بھی ہو یوئن مشن کے اغوانستان میں مزید ایک سال کے لیے تجدید روس کا سلامتی کانسل میں اغوانستان کے لیے یوئن مشن کی تجدید کے لیے ووٹنگ سے گریز مشن کی تجدید کے لیے قرارداد چودہ ووٹوں کے ساتھ منظور ہوئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل اغوانستان میں یوئن مشن کی مزید ایک سال کے لیے تجدید کر دی غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں اغوانستان کے لیے یوئن مشن کی تجدید کے لیے قرارداد چودہ ووٹوں کے ساتھ منظور ہوئی اس موقع پر روس نے سلامتی کانسل میں اغوانستان کے لیے یوئن مشن کی تجدید کے لیے ووٹنگ سے گریز کیا روز کی جانب سے اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ اقوام متحدہ کا اقوانستان میں امدادی مشن اقوام متحدہ کا مشن امپوسیبل بن جائے واضح رہے کہ اقوام متحدہ کا امدادی مشن 20 سال قبل اقوانستان میں امان و استحقام کی کوششوں کے لیے قائم کیا گیا تھا ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیوز صرف الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی проция ہرے چھوٹیوز کاندہ اور خورت ہ نکم